اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے یا خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک تو ایناڈر امیزنگ کریٹی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح 3D آرٹ کو اپنی کلاس روم ڈیکوریشن میں یوز کر سکتے ہیں کس طرح ہم 3D آرٹ کو وال پیننگ میں یوز کر سکتے ہیں ہنگنگ میں یوز کر سکتے ہیں 3D آرٹ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی خوبصورہ لگتا ہے اس سے آپ ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی کوئی پا 3D آرٹ کو آپ وال پیننگ میں یوز کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح بھی کلاس میں کوئی بھی ایک تھیم لے کر کس طرح اسے 3D آرٹ پر یوز کر سکتے ہیں آپ اسے وال پیننگ میں کوئی بھی ایک کارٹون بنا سکتے ہیں کس طرح کوئی تھیم بنا سکتے ہیں یا کسی طرح کا بھی اور جو تھیم جو آپ کو اپنی کلاس کے اکورڈنگ چاہے جیسے ہم کوئی سولر سسٹم کا بنا سکتے ہیں یا کوئی رینبو شیپ کی کوئی بھی تھیم بنا سکتے ہیں یا ہم اسے اپنی ایفابیٹی کے نمبرز لکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ تھیم لگتے ہیں کیونکہ کلر فول چیزیں استعمال کے جاتی ہیں 3D آرٹ ویسے ہی آج کل بہت زیادہ این ہے کہ لوگ اپنے رومز میں کلاس رومز میں یا اپنے آفیسز میں 3D آرٹ کو کروانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے ایک ریال چیز لگتی ہے کہ کس طرح 3D آرٹ کیا جا رہا ہے آپ کوشش کریں کہ جو 3D آرٹ میں آپ کلرز کا استعمال کر رہے ہیں وہ دارک کلرز اور جو خوبصورت جو آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں آپ کی بیس لائٹ کا کلر کی اور اوپر دارک کا تھیم کیا جائے تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ کے پاس میوزک روم ہے جو کہ میوزک کلاس موسیلی سکولوں میں ہوتی ہیں ان پر آپ کیس طرح باہر میوزک روم کے اکارڈنگ آپ تھیم بنا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوریڈور ہے آپ اس میں فلاورز کے تھیمز کو بنا سکتے ہیں 3D فلاورز بہت خوبصورت لگتے ہیں کہ ان میں کس طرح 3D کی شیپس آتی ہیں گھر میں جو بچوں کے رومز ہیں آپ ان میں کس طرح ان کے لئے کوئی پینٹنگز بنا سکتے ہیں اگر ان کوئی تھیم پسند ہیں یا فلاورز پسند ہیں یا گاڑیوں کا تھیم پسند ہے ریسنگ کارڈ پسند ہیں تو آپ ان کے روم میں وہ موسٹ بھی بنا سکتے ہیں ان کے روم میں بہت خوبصورتے ہیں خاص طور پر جو کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ پلے گروپ کے ہوتے ہیں ان کے کلاس میں سی سائیڈ سیشن بنایا جاتے ہیں جو کہ سی کے اندر ہم فیشیز کو بلوک لڑ کے پانی کو یا سی کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ جو وال پینٹنگ میں وہ کس طرح خوبصور رکھتی ہیں سٹوڈنٹ کا جو پلے ایریا ہے آپ اسے کس طرح 3D آرٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لئے 3D آرٹ میں ہم چیزیں ڈیفرنٹ طرح کی لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے کارٹونز بنا سکتے ہیں فلاورز بنا سکتے ہیں فیشیز بنا سکتے ہیں یا ان کے کسی طرح کے بھی جو فیوریٹ ان کے کریکٹر ہیں انہیں ہم کس طرح 3D آرٹ میں یوز کر سکتے ہیں خاص طور پر آج کل سکولوں میں وال پینٹنگ کے طور پر 3D آرٹ استعمال ہوتے ہیں کہ 3D آرٹ کی اس طرح وال پینٹنگ میں استعمال ہو وال پینٹنگ میں 3D آرٹ کیا جاتا ہے کلاسٹروم کے ساتھ ساتھ ان کی دور ڈیکوریشن ہیں وہ بھی بہت خسر ہوتی ہے اگر ہم جو دور ہیں اس کو بھی 3D آرٹ کے طور پر لے کر آئیں یا اس کو بھی 3D کی شیو میں دیا جائے بہت اچھے لگتے ہیں سٹوڈنٹس کیلئے کوئی ایک ایک ایکزیبیشن رکھ دی جائے جس میں ہم سٹوڈنٹس تمام لوگ اپنے 3D آرٹ کو لے کر آئیں کوشش کرنے سکول میں اس طرح کی نکالیں کہ سٹوڈنٹس کا مائن زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو سوچیں کہ وہ کس طرح کسی چیز کو 3D میں چینج کر سکتے ہیں وہ اپنے فیورد کریکٹرز بنائیں گے اپنے فیورد پینٹنگز بنائیں گے یا انہیں جو بھی چیز پسند ہیں وہ اس طرح کلیکٹ کر دیں ایک دن سکول میں آپ اسمبلی میں انہیں پریزینٹ کریں کہ سٹوڈنٹس نے اس طرح اپنے مائنڈ سے یہ کریٹیو چیزیں بنائی ہیں اگر آپ 3D نہیں کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی آپ فلیکس لے سکتے ہیں آپ اس طرح کی کوئی بھی آچورز لے سکتے ہیں آپ کو بہت خوبصورت 3D سٹائل میں بنائیں گے پرنٹرز مل جائیں گے جو پرنٹ کی بھی چیز ہوتی ہیں وہ آپ اپنے رومز میں لگا سکتے ہیں اس طرح 3D آرٹ کو اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ سمپل آف لگا دیں شیٹ لگا دیں تو بہت خوبصور لگیں گے انشاءاللہ اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ہاں ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیائے رکھیں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں تھمزب دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی